نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کے نام ہے آپ کی فرمایش دوستوں آپ کی فرمایش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا اگلی پھلکے کھانے سے کون کچھ بیماریاں ٹھیک ہوتی ہے کس طرح سے لینا ہے سمپون جانکاری دوں گا دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سن روز ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجوں میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بگ واتس انساگرام کسی سے بھی کر سکتے جس سے چاہے ان سے کریں دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں ہوا اگلی فل کے بارے میں جیہاں دوستو اگلی فل یہ ایک ایسا فل ہے جس سے بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہے پرتی رکشہ پرنالی کو مضبوط جیہاں دوستو اگر آپ اپنی پرتی رکشہ پرنالی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اگلی فل کا استعمال کریں اگلی فل جو ہے کھٹا ہوتا ہے ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے یہ آپ کی پرتی رکشہ پرتی رکشہ پرنالی کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ویٹامین سی بیکٹیریا اور وائرس سے لڑنے میں شویت رکت کوشکاؤں کے اتبادن کو بڑھاوا دینے میں بہت لاپکاری ہوتا ہے دوستو تو اگلی فل کا استعمال کریں کس طرح سے کھانا ہے وہ پروگرام کے بیچ بیچ میں آپ کو میں بتاتے رہوں گا کب لینا وہ بھی میں بتاتے رہوں گا اس کے علاوہ سنترین یا اس کے علاوہ جو ہے اگلی فل میں بہت سارے پولی فینول ہوتے ہیں جو وائرل سنکرمنٹ سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامین اے فولیٹ اور تاما جیسے سب ہی پوشکتت اگلی فل سے پرابط ہوتا ہے دوستو جو پرتی رکشہ پرنالی کو بڑھاوا دینے میں بہت ہی مہتپون ہوتا ہے تو دوستو پرتی رکشہ پرنالی بڑھائیں خالی آپ جو ہے پرتی رکشہ پرنالی اگر اپنے شریف بڑھا لیں گے تو کوئی بھی روگ آپ کو چھو نہیں سکتا دوستو یہ ہمارے جو ہے جو اسکین کیلئے بہت لاپکاری ہوتا ہے جو اسکین ہوتا ہے اس کے اگر سندرتہ بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر جو ہے تشا میں کسی پرگار کا جو ہے جیسے داگ دھپا آ گیا ہو اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے تو اس کا آپ سیون کریں اس سے آپ کی جو ہے سیون کرنے سے آپ کی جو ہے تشا ایک دم جو ہے خوبصورت ہونے لگے گی داگ دبے گائب ہو جائیں گے چہرہ گلو کرنے لگے گا اگر آپ کی عمر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چہرے میں جھوڑیاں آ گئی ہیں تو یہ ان کو کنٹرول کرے گا دوستو تو آپ ضرور اس کا سیون کریں اس کا نیمت سیون کریں کس طرح سے کرنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پھل روچ کھانا ہے دوستو ایک پھل کھانے کے لئے آپ صبح لے سکتے ہیں سب سے بیس ٹائم ہے اگر وہاں میس کر گئے تو آپ لنچ میں لے لیجیے اگر وہاں بھی میس کر گئے تو چھے بجے یعنی کی سورج ڈھومنے سے پہلے ضرور لے لیں ایک پھل سات دن تک لگاتار کھانا ہے سات دن کے بعد دو سے تین دن کا گیپ ضرور دیں دوستو دو سے تین دن کے گیپ دیں اس کے بعد پھر آپ سات دن تک کھائیں تو اس سے جو ہے آپ کی جو ہے توشہ ایک دم گلو کرنے لگے گی چہرہ چمکنے لگے گا دوستو کلسٹرول جہاں دوستو اس میں ایسے تطبہ جاتا ہے جو کی کلسٹرول کو کم کرتا ہے اگلی پھل اتنا بڑیا پھل ہے دوستو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں آپ اگر اس کا سیون کرتے ہیں تو کلسٹرول کم ہو جاتا ہے یہ ایک گھلنشیل فائیور ہے جو شریل سے کلسٹرول کو سماپت کر دیتا ہے اس سے پہلے کی کلسٹرول بلیڈ سٹریم میں آشوشیت ہو جائے اس کے علاوہ ان میں ہیلوو نول ہیسپیریڈین ہے جو کلسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ رکت چاپ کے اس طرق کو بھی کم کرتا ہے واسطوں میں جو ہے اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو جو ہے ال ڈی ال یعنی کہ خراب کلسٹرول کو یہ باہر نکال دیتا ہے اور اچھے کلسٹرول کو بڑھاتا ہے تو دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلسٹرول کو کم کریں تو اس فل کا سیون کریں رو جانا ایک کھانا ہے ساتھ دن تک کھانا ہے صبح کی سمیہ لے یا پھر جو ہے آپ دن میں کسی بھی سمیہ دے سکتے ہیں لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے لینا ہے ہردے کے لئے اگر آپ کو ہردے سے سماندیت کوئی بیماری ہے سٹروک یا کسی بھی پرکار سے جو ہے آپ کو ہردے میں سمسیا ہے تو یہ فل آپ کے لئے رام باند دوا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے فولٹ ہے پوٹیشیوم سے سپریدھ ہونے کے کاران یہ ہردے ساتھ کے لئے بے حد لاپکاری ہے انٹی آکسیڈنٹ ویشیس روپ سے ویٹائمین سی میں موجود ہوتا ہے جو مکت کن میں سے دھمنیوں کی رکشہ کرتا ہے اور کلسٹرول کے آکسی کرن کو روکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں فائٹو کیمیکلز ہوتا ہے جو پلیٹ لیٹسٹ کو ایک ساتھ چپکنے سے روکنے اور شریر کے کوشکاؤں میں آکسیڈن اور پوشکستت لے جانے والے رکت واہنی کو مضبوط بناتا ہے یہاں دوستو جس سے رکت بھہکے جاتا ہے اسے یہ ایک دم اتنا مضبوط بناتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو فالٹ یا ویٹامین بی نائن ہوتا ہے شریر میں امونیوم ایسٹ ہومو کرسٹین پرکریہ کرتا ہے بہت بڑی افال لے دوستو اس کو ضرور سیون کریں اس سے آپ کی ہردہ ایک دن سوست رہے گا ہردہ سے سمبندت کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی اس سے دوستو لینے کا طریقہ وہی ہے پرتیز دن آپ کو ایک لینا ہے مارننگ میں لیں سب سے بڑیا اگر وہاں مش کر گئے تو آپ لنچ میں لے لیں وہاں بھی مش کر گئے تو آپ چاہے تو جو ہے سورج ڈھومنے سے پہلے لے سکتے لیکن اس کے بعد نہ لیں ایک لینا ہے سات دن تک لگاتار لینا ہے اس کے بعد دو سے تین دن کا گیپ عوشہ رکھیں پھر سات دن کھائیں بلکل آپ کا ہردہ ایک دم مضبوط ہو جائے گا گھٹیا کے روک کے لیے بہت فائدہ بند ہے اگر آپ گھٹیا روک سے پیڑت ہیں اس فل کا لگاتار سیون کریں اس کے سیون کرنے سے آپ کا گھٹیا ٹھیک ہو جائے گا دوستو اس میں ایسے تت پائے جاتے ہیں جو گھٹیا کے علاج میں بہت سائق ہوتے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کی سوزن کو کم کرنے مدد کرتا ہے اس میں موجود فری اونو ٹریٹ جیکسیٹین ہے اور بیٹا کرپٹو کاؤس تین ہے جو آپ کے سوزن کو کم کرنے میں سائق ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھٹیا ٹھیک ہو جائے یا آپ کو گھٹیا نہ ہو تو دوستو اس کو ضرور سیون کریں آپ سبی لوگوں سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو بھی اس کا سیون کریا اور نہیں ہے تو ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی کوئی بیماری نہ ہو دوستو آپ سوست رہیں اس کے لئے آپ کو کرنا ہے ایک پھل اگلی پھل جو ہے اسے جو ہے آپ ساتھ دن تک لگاتار لینا ہے صبح لے سکتے ہیں یا سورج ڈبنے سے پہلے کبھی بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سفتہ کے بعد تین دن کا گیپ عوشہ رکھیں اور پھر ساتھ دن تک کھائیں نشت فائدہ ہوگا دوستو کٹنی سٹون جو اگلی پھل میں اچھ ویٹیمن سی گردے کی سواس کے لئے اتکسٹ ہے یہ مطر میں سائٹریٹ کے اس طرح کو بڑھا کر کیلیشیم اوکسلیٹ گردے کی پتری ویکاز کے خطرے کو کم کرنے مدد کرتا ہے تو دوستو اگر آپ کی کیڈنی میں سٹون ہے تو اس فل کو لے اس سے دھری دھری جو ہے سماپس ہو جائے گا اور مطر مارک سے باہر نکل جائے گا تو دوستو لینے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں ایک ہی فل لینا سات دن تک لگاتار لینا پھر اس کے بعد جو ہے دو سے تین دن کا گیپ دیکھیں پھر سات دن لینا اس سے جو کیڈنی کا جو سٹون ہے وہ دھری دھریں گلکے مطر مارک سے باہر نکل جائے گا تو دوستو اس کو ضرور لیں اس کو لینے سے اگر آپ کی پیٹ میں اگر بننے والا ہے وہ بھی سماپس ہو جائے گا اور دوسری بات اگر آپ نہیں ہیں تو آپ اس کو لیتے رہیے اس سے آپ کی پیٹ میں کیڈنی ہوگی ہی نہیں وزن گھٹانے کے لئے دوستو ہر کوئی آج کل وزن کب کرنا چاہتا ہے وزن کرنے کے لئے لاکھ روپے خرش کرتے ہیں میں آپ کو بالکل آسان طریقہ بتاتا ہوں اگلی بھلکا سیون کریں بہت دی بڑی ہے کیسے کرنا ہے میں بتا چکا ہم پھر بتا دوں گا آپ کو لیکن میں کچھ ٹپ دے دیتا ہوں آپ کو روز کی روز کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک ورک آؤٹ کریں اس کے علاوہ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ موشش چلے اس اس سے جو ہے آپ کا وزن کم ہونے لگے گا اس کے علاوہ آپ کو روز تین سے چار لٹر پانی پینہ ہے جسے آپ کا وزن کم ہو جائے دوستو پرتی دن آپ یہ ایک فل کھائیے صبح کی سمجھل ہے سب سے بیسٹ وہاں چک گئے تو آپ لنچ میں لے لیجئے وہاں بھی چک گئے تو شام کو چھے وزے کے پہلے آپ لے لیجئے ایک فل لینا سات دن تک لینا تین سے چار دن کا گیپ راکھیں پھر اس کے بعد ایک سبتہ لینا اس طرح سے لیں آپ کا وجہ نشت 15 جن کے اندر گر جائے گا کینسر میں بہت لاپکاری اگر آپ کو کینسر ہے یا آپ کے بھائی بندوں کو کینسر تو اس فلکہ سیون کرنا ہے دھیری دھیری کینسر سماپت ہو جائے گا اور یہنے کینسر نہیں ہے وہ اس فلکہ سیون کریں جس سے ان کو کبھی کینسر نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایسے تتو پائے جاتے ہیں جو کینسر کو سماپت کر دیتا ہے دھیری 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 کر کے تو اس کا ضرور سیون کریں بہت بھی بڑیا ہے موہ اسطن فیپڑے ترچہ پیٹ اور ریحانت کی کینسر میں بہت لاپکاری ہے تو اس فلکہ سیون کریں اس سے جو ہیں بہت جلد ہی آپ کا کینسر دھیری دھیری سماپت ہو جائے گا آنکھوں کے لیے جہاں دوستہ اگر آپ کے آنکھ کمجور دکھائی نہیں دیتا ہے متیابین ہیں یا آنکھ سے سمبندت کوئی بھی سمجھتے ہیں تو یہ فل آپ کے لیے رامبان ہے اس کا سیون کریں کیونکہ اس میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے ویٹامین اے ہوتا ہے جو آنکھوں کے لیے بہت محتمون ہوتا ہے دوستہ تو آپ اس کا سیون کریں اس سے آنکھوں سے سمبندت چاہے آپ کے آنکھوں میں چسما کیوں ہونا لگ گیا وہ بھی اتر جائے گا پرتی دن آپ کو سات دن تک لینا ہے ایک پھل لینا ہے صبح کی سمجھ میں لے لیں یا دوپر میں لے لیں یہ شام کو شہ بجے کے پہلے لے سبتہ ایک سبتہ تک لینے کے بعد تین سے چار دن کا گیپ رکھیں پھر سات دن لے اس طرح سے آپ ایک میند تک کریں گے تو آپ کی آنکھوں کی روشنی ہے ایک دم بدل جائے گی دوستوں توشہ کیلئے بہت ہی فائدہ بند ہیں جیسے کہ میں بتا چکا اگر آپ توشہ سوست کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سیون کریں اس سے آپ کی توشہ چمکدار اور دمکدار بن جائے گی بہت جلدی اس سے آپ کی چہرے کا رنگ بھدل جائے گا اگر آپ کی جھوڑیاں آ گئی ہیں تو اس سے بھی یہ دھر دھری ٹھیک کر دے گا لینے کا ہوئی طریقہ ہے دوستوں ایک لینا ہے پرتی دن سبتہ تک لینا ہے اور تین سے چار دن کا گیپ دینے پھر اسے سات دن لینا ہے تو اسے ضرور لیں اس سے توشہ جوان دکھنے لے گئے اور بڑھتی ہوئی عمر رکھ جائے گی آپ ایک دم جوان ہو جائیں گے مدھوں میں کیلئے بہتی فائدے مند ہے اس میں کیلوری میں کم ہوتا ہے یہ فل تو اس کا دہنک سیون کرنے سے آپ کے رکت کے شکرہ کے اس طرح کو کم کرے گا سنترز بنا رکھے گا مدھوں میں کیلئے بہتی فائدے مند ہے اس کا سیون کریں بھوزن کو پچانا پچانتا آپ کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لیں کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے جو آپ کی بھوزن کو پچانے مدد کرتا ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پچانتا ٹھیک ہو تو اس فل کا سیون پرتی دن ایک کریں سات دن تک کریں اس کا دو سے تین دن کا گیپ دیں پھر سات دن کریں اس طرح سے پانرہ دن کریں گے آپ کا پچانتا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اسے ایک ہی فل کو لینا ہے دوستو ایک فل کھانا ہے سانسوں کی بدبو کو کم کرنے کیلئے بہت فائدے مند ہے اگر آپ کی مہنے سے بدبو آتی ہے تو اس فل کا سیون کریں اس سے آپ کی بدبو سمافت ہو جائے گی کبھی بھی کھا سکتے ہیں اس کو لیکن وہی ہے شام کے سمجھ نہ کھائیں بالوں کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو اس فل کا سیون کریں اس سے آپ کے بال مضبوط لمبے کالے اور گھنے ہو جائیں گے جن کے بال چفید ہو گئے وہ کالے ہو جائیں گے اس فل کا سیون کیجئے دوستو لینے کا طریقہ ہوئی ہے دوستو پرتی دن ایک فل لینا ہے سات دن تک لگاتا لیں صبح یا سوریہ ڈوبنے سے پہلے لے لیں ایک فل کھانا کبھی بھی کھا لیں آپ اس کے علاقے دو سے تین دن کا آپ کو گیپ رکھنا ہے اور پھر سات دن تک کھانا ہے بہت ہی فائدے مند دوستو اگر آپ کے دماغ کمزور ہے تو وہ بھی آپ اس سے کھائیں کیونکہ اس میں فائلی ایسیٹ ہوتا ہے جو آپ کے برین کے وکاس میں مدد کرتا ہے ہڈیاں اگر کمزور ہیں دات کمزور ہیں تو اس فل کا سیون کریں اس سے آپ کے ہڈیاں مضبوط ہوگی دات اچھے ہو جائیں گے مصوریں مست ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ اس فل کا سیون کریں نشی طرف سے آپ کو لاپ ملے گا دوستو بہت ہی بڑیا فل ہے اگلی فل دوستو اسے کے ساتھ اپنے دوست پر دیکھوار بھانگڑے گے